ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے کیا آخص کیا آپ نے مصلافات کو آگے کیسے بڑھنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں پاکستان کے اندر اگر جو سیاسی گورنٹ ہے پولیٹیکل گورنٹ ہے اگر وہ افیکٹیو اتنی ہوتی کہ وہ ملٹیپل ایشوز کو ایڈریس کر سکتی تو شاید بہت سی چیزیں جو آج اس فرس کانفرنس میں ہم نے دیکھی ہیں وہ کہنی نہ پڑتی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی لیکن چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملٹیپل فرنٹس کے اوپر جو پولیٹیکل گورنٹ ہے وہ ایک کمزوری کا مظاہرہ کرتی ہے بے شک آپ بنو واقعے کے اوپر دیکھ لیجئے کہ وہاں پر جو پولیٹیکل گورنٹ کو رول پلے کرنا چاہیے تھا موقعے پہ پہنچنا چاہیے تھا کوئی پرسنیلٹی ہمیں نظر نہیں آئی آن گراؤنڈ وہاں پر جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد تو اسی لیے بھی آج اس فرس کانفرنس میں بھی ہم نے یہی سنا ہے کہ جو صبحی حکومت تھی اس کی طرف سے جو رس کانفرنس آیا تھا اس کو ڈسکس کیا گیا تو یہ جو یہ ایشوز ہیں جس میں جو ایک بیسک فیچر اگر اس فرس کانفرنس کا دیکھا جائے تو پہلی چیز تو فیک نیوز آپ کو ملتی ہے جس کا ایک پریڈومینٹلی زیادہ ذکر ہوا پوری کفتگو کے اندر اور وہ ایک قیسز فیل کرتی ہے سیاسی گورنٹ بھی پاکستان کی مسلم لیگ نواز کی جہاں تک بات ہے وہ بھی یہ فیل کرتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈسکورس ہے وہ بہت سی جگہوں کے اوپر ہائی جیک بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اگر ایک پولٹیکل پارٹی ہے یا پھر کوئی ایک ایسا ڈیجٹل میڈیا ایجنڈا ہے جس کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی ایشوز کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے تو کچھ ایسے لوگ بھی میں نے یہ دیکھا ہے ریسنٹلی پچھلے پانچ چھے دنوں کے اندر جو وہ لوگ سیول لیبرٹیز کی بات کر رہے ہیں جو خود حکومت میں جب تھے تو ان کا پہلا پرائیورٹی یہی تھی کہ کوئی ڈیسنٹ جو ہے وہ اس ملک میں بچے نہ تو یہ جو کرائیسز پاکستان کی حکومت ہو یا آج یہ پریس کانفرنس ہو اس میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے جس کا ذکر ہوا وہ ایک گلوبل ایشو بھی بن چکا ہے کیونکہ الیکشن ایرنگ ہو جہاں پر بھی اس سال دنیا کے بہت سے فرس ورلڈ کانٹریز میں بھی الیکشن ہونا ہے یا ہوا ہے ہندوستان میں ابھی ہوا ہے امریکہ میں آگے ہونا ہے تو یہ وہ ایشو ہے جس سے ساری دنیا اس وقت جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ نبٹنا کس طرح سے ہے تو یہی یہاں پر ریپلیکیٹ ہوتا دکھائی دیتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے ڈیس انفرمیشن کا فیک نیوز کا تو اس کو کنٹین کیسے کرنا ہے اس میں پاکستان کا جوڈیشل پروسس انفورچونیٹلی لیڈ نہیں لیتا دنیا پر کے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کی ڈیفیمیشن کی ہے حتک کی ہے تو اس میں لائیول لاوز موجود ہوتے ہیں آپ ڈیمیجز کلیم کرتے ہیں اور کوٹ میں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ ڈس فنکشنل نظام ہے پولٹکس کو جوڈیشلائزیشن کا شکار کر دیا گیا ہے اور جو ساری سیاسی بحث ہے وہ بھی عدلیہ کے ایراؤنڈ گھومنا شروع ہو چکی ہے تو اسی لیے بہت سی چیزوں پر جو رول لینا چاہیے تھا انسٹیٹیوشنز کو وہ لیا نہیں گیا اور وہی چیز آج سٹیٹ کو بھی درپیش ہے اور وہی اس پرس کانفرس کا بھی آپ کو ایک بیسک فیچر دکھائی دے گا اور جہاں تک نیشنل ایکشن پلان کو ریوائیو کرنے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں کوئی کنسنسس سے ایک ڈاکومنٹ سامنے آیا تھا جو کہ مجھے لگتا ہے ایک لینڈ مارک ڈاکومنٹ تھا جس کے اندر جس طرح آج ڈی جی آئی سپی آر نے بھی بات کی ہے کہ ریگولرائزیشن آف سیمیناریز کی بات تھی تو وہ ایک بہت کامپریہنسیو ڈاکومنٹ تھا اگر آپ دیکھئے ای پی ایس اٹیک کے بعد ہم نے بہت بڑا اپنا نقصان ہونے کے بعد اس کو پینڈ ڈاؤن کیا تھا اس کو لکھا تھا تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر سیاسی گفمٹس کا یہ ایجنڈا رہتا کہ اس کے اوپر عمل درامت کر رہا ہے لیکن انفورچنیٹلی اب تک اس طرح سے ہمیں اس پہ امپلیمنٹیشن دکھائی نہیں دے رہی تھی تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ پاکستان میں جو ریڈیکلائزیشن کا ایشو ہے اس کو بھی ریفارم کرنے کی بات ہو رہی تھی اس میں یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ ایک ایسی سیٹ اپ کو ایک پیرلل ایڈوکیشن سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے ریاست کے ایمبٹ کے اندر آ کے کام کریں لیکن چونکہ نیشنل ایشن پلان کو پاکستان کی جو پریویس دو گورنمنٹس کم سے کم میں کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح سے سیریس لیا ہی نہیں گیا تو اسی لیے آج پاکستان میں چاہے وہ آئیڈیلوجیکل ایشوز آ رہے ہوں یا پھر ترریزم کا جو مسئلہ ہے وہ آ رہا ہو یہ بہت کم ہوتا اگر ہم اس کو سیریس لیتے تو اب بھی یہی ہے کہ مجھے یہ دکھائی دیا جس طرح سے آپ نے بھی پوچھا ہے کہ اس پر سوانفرس کا پھر کرکس کیا ہے تو یہ دکھائی دیا ہے کہ ملٹیپل فرنٹس پہ انگیج کرنا پڑ رہا ہے اس وقت سٹیٹ کو کیونکہ ایک طرف ترریزم کا ایشو ہے ایک طرف ناردن بورڈر کی سیکیورٹی کا ایشو ہے دوسری طرف افغانستان کی جو پولیسی تھی ان سے کس طرح سے ہی نیگوشیئٹ کرنا ہے کیونکہ جو ہماری انٹیسپیشن تھی پچھلی ریجیم کی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ویسا نہیں ہوا تو اور اس سے اگلا ایشو جو ہے وہ پاکستان میں پولیٹیکل گارمنٹ کا ہے کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبیلٹی زیادہ ہے الیکشنز کے اوپر میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت ملٹیپل فرنٹس کے اوپر انگیج کرنا پڑ رہا ہے پولیٹیکل گارمنٹ کو بھی کرنا پڑ رہا ہے اور ظاہری بات ہے اگر سیاسی گارمنٹ کو یہ مشکلات درپیش ہیں تو اس کا جو جو انفورسمنٹ کا ایک عام ہے وہ تو یہی پاکستان کی افواج ہیں تو اگر وہ بھی ملٹیپل فرنٹس پر انگیج کریں گی تو آپ کو وہی دسکشن کا حصہ بھی آج دکھائی دیا یہ چیز ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پروسس کو بہتر کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت سے چیزیں وہاں پر ہوتی بھی دکھائی دیں گی جہاں پر ہونی چاہیے تو یہاں پر افغان پولیسی کا جو پاکستان کی ریکنسیڈریشن ہے یا نیشنل ایکشن پلان کا روائیول ہے یہ پڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں لیکن اس میں سیاسی جب تک کنسینسز نہیں ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ روڈ بلوک رہے گا اور جو گلوبل ایشو ہے ایک وہ فیک نیوز کا ہے یا پھر وہ ڈس انفرمیشن کا ہے تو یہ ٹام بھی ان کو یوز کرتے ہوئے سنا ہے دیجٹل ٹیروریزم کی تو اس میں یہی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر آپ کو یہ ایشو درپیش ہے کہ ہر سیاسی پارٹی یہ کہتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے کلاف جو ہے وہ ایسے ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں جو انجلست ہیں جو بغیر ثبوت کی ہیں پھر اس کے لیے کوئی سلوشن نکالنے سے پہلے پولیٹیکل گارمنٹ کو بھی مشاورت کرنی چاہیے سیول سوسائیٹی سے کرنی چاہیے ساتھ ساتھ جنرلیس کمیونٹی سے کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک انٹیگریشن ہونی چاہیے کہ اس ایشو کو ریزولف کرنا ہے حل کرنا ہے کیونکہ اس کا جو نقصان ہے وہ کسی ایک جماعت کو یا کسی ایک کتارے کو نہیں ہو رہا وہ سب کو ہی ہو رہا ہے اور جو لیجسلیٹ بھی اس کے حق میں کر کے جاتا ہے وہ بھی اگر اپنا سیاسی انڈرچیو کرنے کے لیے کرتا ہے تو کل کو وہ بھی اس کی مار کھانے لگتا ہے ہم نے دیکھا یہاں پر یہ ہے کہ ایک لارجر کنسنسس چاہیے ادروائز جتنے زیادہ فرنٹس بھی ہم انگیج کر رہے ہیں جس میں ایکانومی بھی ہے سیکیورٹی بھی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان میں سب سے پہلے جو پولیٹیکل انسٹیبیلٹی کا ایشو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا ادروائز یہ جو ملٹیپل فرنٹس بھی انگیجمنٹ ہے یہ کم نہیں ہو سکتی اس کو کم کرنا پڑے گا اگر ہم نے ایکانومیکلی پروسپر کرنا ہے آگے پڑنا ہے کیونکہ ابھی جو انفلیشن کا ایشو ہے اور مسائل ہیں ملک کے اندر بجلی کے بل آپ دیکھتیجئے یا جو فوڈ پرائزز ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں سب کو کم کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل انرژی جو ریکوائیڈ ہے وہ ساری تو لگ رہی ہے سیاسی انسٹیبیلٹی کو ختم کرنے میں یہ ہے کہ اوبرال پاکستان کو ایک سیاسی کنسنسس چاہیے اور جب وہ ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ یہ جو ملٹیپل فرنٹس بھی جو انگیجمنٹ ہے بھی فیل وقت خود با خود جو ہے وہ اس کا ٹیمپریچر ٹاؤن ہو جائے گا جو فیل وقت نہیں ہو رہا سہی آمیر علیہ السرانہ صاحب آپ کہیے گا عزم استحکام کا غلط موازنہ کیا گیا ضربے عزب سے کرائم ٹیرر گڑ جوڑ کو توڑنا ہے کرنٹ صورتحال میں کتنا اہم ہے عزم استحکام دیکھیں ابھی مضمل جو بات کر رہے ہیں کہ انٹیگریشن چاہیے بات وہ دروست ہے لیکن ہمارے ہاں انسانی حقوق کے نام پہ جس قدر ازادی مل چکی بھی ہے ہماری عدالتیں جس کو پکڑ کے لاؤ کبھی چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں کہ نہیں میرے نام پہ کچھ بھی کر رہے ہیں تو تھوڑ دیا اثر ایشو وہیں سے شروع ہو رہا ہے کبھی صافیوں کی آڑ میں